ایک دفعہ میں روپا سے ایک تحریر آئی بڑی دل کو چھوئی سوچا کہ آپ کے ساتھ بیان کرو لکھتے ہیں کہ آج صبح ہی سے گھر پر ایک خاص قسم کی ہلچل تھی کوئی باغ رہا ہے کوئی دور رہا ہے کوئی بازار میں سامان لینے جا رہا ہے اببا آج صبح صویرے بغیر نہائے دو ایک کام پہ نکل گئے بڑی بہن کی پھرتی بھی قابل دیت تھی وہ امی کے ساتھ مل کر میرا سامان تلیار کر رہی تھی چھوٹی بہن ادھر سے ادھر کتی جا رہی تھی کہ بھلی آج مدرسے کو جائیں گے اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی اما میں بھلیہ کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے کے آتا ہوں غرض لیے کہ گر بر میں عید کا سما تھا اور ایک ماہ بدولت تھے جو گال پھولائے شکنے چڑھائے زمانے سے بیزار بیٹھے تھے دل میں تو بار بار آ رہا تھا کہ آج تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہی دیں مجھے مدرسہ نہیں جانا تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور وہاں جک مری کرتا ہوں فوت ہو گیا اب کی بار میں کسی حال میں مدرسے نہیں جاؤں گا دل ہی دل میں ترہ ترہ کے خیالات آتے اور جاتے رہے دماغ وسوسوں کا جال بھنتا اور پھر خود بخود ٹوڑ جاتا کس مہا قسم کے ڈائلاغ ذہن میں گل بلاتے اور پھر بلی کی گردن میں گنٹی بادنے کا موقع آتا تو اپنی موت آپ مر جاتے اسی سوچ بیچار میں کوچ کا وقت ہو گیا اپنے دل کے ساتھ دو لکمیں مارے اور اٹھ گیا پیچاری امی پکارتی رہی بیٹا سفر ہے کچھ تو کھا لو مگر یہاں گر چھوڑنے کے غم کے ساتھ ساتھ غصہ اس پر بھی تھا کہ اببہ نے صرف دو ہزار روپے کیوں دیئے لہٰذا اس غصے کا اظہار ضروری تھا اببہ یہ سارا ماجرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈروم سے اپنا کرتا اٹھا لے اور جیب میں جتنے پیسے تھے ریزگاری سمیں تین سو روپے سب نکال دئے یہاں تک کہ آخر میں ایک روپے کا سکہ نکل آیا وہ بھی دے دیا خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بودھ سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ ایک روپے بھی لے لیا کنکلیوں سے دیکھا کہ گھر کے سب ہی افراد کو میری یہ حرکت نہائی تاگوار گزری مگر کسی نے کچھ کہا نہیں تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جٹک لیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑ جاتی ہے خیر اببہ تو ایک لکمہ بھی نہ کھا سکے امی نے بھی زبردستی دو لکمیں ٹھونسے اور اٹھ گئیں سب لوگ ہاتھ دو کر مابدولت کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے چھوٹے بھائی نے جسے پچھلے مہینے فیس نہ بڑھنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا بیگ اٹھایا امی نے مسکراتے ہوئے ڈیر ساری دعاوں سے نوازا اور ماتھا چوم کر بلائیں لیں اببو نے سر پر ہاتھ پیرا کچھ نصیحے تھے جس کا آخری جملہ یہ تھا بیٹا مہنج سے پڑھنا وقت ضائع مت کرنا ہم بڑی مشکتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ بے اختیار آنکھیں اوپر اٹھ گئیں اور دل کام کر رہ گیا اببو کا چہرہ گو سپاٹ اور ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا تاہم آنکھوں میں چھپا درد جلک رہا تھا بلکہ چلکنے کو تھا کونٹوں پہ زخمی تبسن تھا اور آنکھوں میں درد کے سائے لہرا رہے تھے امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس پار بھی رو دیں کبل اس کے کہ مجھ سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتیں دیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے اتر گیا آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خموش تھا میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی اُبلنا تھا کہنے لگا بس بھئیہ کیا بتائیں آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے امی بیڈروم میں جا کر بستر پر اوندے مو گر جاتی ہے بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکا رہی ہوتی ہے اب وہ ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتروم چلے جاتے ہیں سب سے برا حال گھر پر امی کا ہوتا ہے بساوقات تین تین دن تک کچھ نہیں کھاتی ایک چپس ہی لگ جاتی ہے پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے موہ سے ایک جملہ نہیں سنتے رات کو چھپکے سے دیکھتا ہوں کہ امی کروٹیں بدلتی رہتی ہیں تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی دیکھا کہ امی جان مسلح پر بیٹی دعا مانگ رہی ہیں میں قریب ہی تھا ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اے اللہ میرا معاذ صبح جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تو ابو کہنے لگے بیٹا تمہاری امی تو بیسیوں مرتبہ رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کیا ہوا تو روتی ہوئی بڑی بے بسی سے کہتی ہے بس یوں اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں اسے کوئی ستاتا تو نہ ہوگا وہ اگر بیمار ہو گیا تو میرے لگتے جیگر کو کون دیکھے گا اسی قسم کے جملے کہہ کہہ کر خود بھی روتی اور مجھے بھی رولاتی ہے چھوٹا بھئی اپنی روح میں یہ سب سناتا جا رہا تھا اور میں حیرت و تاجب کے مارے بت بنا اپنی جگہ پر کھڑا تھا مجھ پر یکے بعد دیگر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت و شرمندگی لے رہی تھی بلنی کے نیچے کھڑے کھڑے ابھی یہ باتیں چلی ہی رہی تھی کہ میرا جگری دوست خالد آدم کا اور اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا بس کیا یار کتنی جلدی چل دیئے ابھی تو آئے تھے میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ لیاد آ گیا کہنے لگا یار آج صبح غزب ہو گیا تمہارے ابو صبح صویرے حاجی منصور کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور حاجی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بکاری کرز مانگنے آ جاتا ہے حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوگری پر لگا کیوں حرام کا مدرسے میں ڈال رکھا ہے اخیر میں کالر پکڑ کی اس نے اببہ کوئی تھپڑ مارا اور جیب سے دو ہزار کی نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے موہ پر مار لی کہ لے بکاری آئندہ ہفتہ کسی بھی حال میں مجھے یہ سب پیسے واپس چاہیے ابو نیچے گیری ہوئی نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کارٹون تو بدن میں خون نہیں میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت پیسوں والا قصہ گھوم گیا میں اپنے آپ کی نظر میں ذریعل ہو گیا تھا چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ تھا مجھے زمین اپنے پیرو تلک ہی سکتی ہوئی محسوس ہوئی خالد تو یہ حادثہ سنا کر چلا گیا اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو چل دیا میں بودل کرنوں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اسٹیشن پہنچے ٹرین نکلنے کو تھی میں جلدی سے لپک کر چڑھا بھائی نے باہر سے بیگ پھینکا اور ٹرین فرائٹے برتی ہوئی تیزی سے دھونے لگی میں سامان وہیں دروازے پر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا محبوب وطن کی گلیاں نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھی کبھی ابو جی کا غمزدہ چہرہ سامنے آتا تھا کبھی روتی ہوئی امی یاد آ جاتی تھی کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا نظر آتا تھا پھر پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا کہ میں دروازے پر کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر اتنا رویا کہ شاید و باید ہی کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوگا یہ احساس زیا کے آنسو تھے جو اب تک کی ضائع شدہ زندگی پر بہ رہے تھے یہ اپنوں کے ارمانوں کا خون تھا جو آنسوں کی شکل میں جاری تھا شہر میں آ کر پڑھنے والے طلبہ شاید بھول جاتے ہیں کہ کس کے والدین نے گائے بیسے بیج کے اور کس کے والدین نے کس کی والدہ نے زیورات بیج کر اپنے بچے کو شہر کے اندر پڑھنے کے لیے بیج آئے